آہ ٹوٹ سب آپ نے کئی باتیں کی تو میں سب کے سامنے شاید ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھ آئے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے اس بات کا دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نعمتیں بکشے ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پہ اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بسکری آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد عظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے پر کانفیڈنس چلا گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈرم پر لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا تو میرے سینئر پلئیرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگلیز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پرڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم ہم اپنی چیزیں آجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس مراتے جس طرح یہ مائکرو سافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہے ہم کاپیز بن گئے ہیں ہم کاپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پہلے مجھے میں ابھی ہمیں گورنمنٹ نہیں ملی تھی کی پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ یا نو یونیورسٹیز کولیٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آگی اور پھر وہ کہتے ہیں تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو قائد عظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کیونکہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہم اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائے ہم اپنے ذہنوں کو ازاد کریں کہ ہمیں ہم کوئی کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ ڈھوننا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی سے نالج اکانومی سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی اڈوانٹیجز ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے ایک ینگ عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے جساں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہماری او لیولز اور ای لیولز میں بچوں کی پرفارمنس تو اس دنیا میں کمپیٹ کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن پاپولیشن ہے وہ ٹاپ تین چار ایکیڈیمکلی جو ٹاپ پہ جو ایتھرک مانورٹیز ہیں ان کے ٹاپ کے اوپر پاکستانی تین چارٹ ان ایتھرک مانورٹیز میں سے تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے آج یہ جو فاہوک شلے اس کو ذرا لوگوں کو یوز ٹو ہونا پڑے گا فاہوک شلے لیکن یہ بڑی ٹاپ ان کی انجنیرنگ ینیورسٹیز ہیں انسٹیوٹس ہیں پاسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمارے بہت بڑی ایڈوانٹج ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بلکل اب سیکنڈ فیزز میں جانے لگیں پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی سڑکیں تھی اور پاور سٹیشنز تھے اب ہم اس کو سپیشل ایکنومک زونز وہ جو بھی ہم نے رکشہی رشاکی میں جو بھی کے پی میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہے تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹریل ری لوکیشن ٹیکنیکل ہیلپ وہ بھی ہمیں چاہے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز بیگ ڈیٹا یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو کولیبریشن کی ہے ان کے ساتھ پانچ چائنیز یونیورسٹیز اور تین آسٹریم یہ آسٹریہ دنیا میں مانے جاتا ہے انجنیئرنگ کے اندر اور چائنہ ساری ان ٹیکنالوجیز پہ اوپر جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ ہریپور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئیں تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ یہ ایک سروائیول کی گیم تھی ایک ہم اپنی اکانومی سٹیپلائز کر رہے تھے پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیپلائز کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کووٹ آگئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلیں اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنے اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنا جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے اچھی ایگزامپل دی سنگاپور کی کہ سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے سارے ہم بائیس کر لوگ ہیں اور وہ تین سو تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لیکوانڈ یوں نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرونکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا پہلے تو ان کے بھی ربر اور ٹین کی ایکسپورٹس تھی انہوں نے پورا پلان کر کے پہلے اسیمبلی پلانٹس بنایا پھر الیکٹرونکس کو اسیمبلی پلانٹس کوٹیج انڈسٹری بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے اسیمبلی الیکٹرونکس کی شروع کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے اسی عرب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے ہمیں پورا بحثیت قوم ایک نالج اکانومی کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیوٹ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں یہ اس میں پختون خواہ کی گممنٹ نے پوری طرح کوپریٹ کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا کیپٹن تو نہیں تھا اس وقت کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں کنونس کر رہا تھا اور پرویز خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے کیونکہ مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں اس بجٹ میں سے اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے ہیں تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے اور پھر اس کو دکھا کے تو اگلا الیکشن جیت سکے تو اس طرح کی انسٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جیسٹیشن تھا بڑی میں داد دیتا ہوں پختونخواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا ہے جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کی ہے پختونخواہ کی گورنمنٹ نے یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے کام کیا تو میں سب کو اکنالیج کرتا ہوں میں وہ آپ کے جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تو میں انہوں کیا کہا مجھے بھولی گئی انگریزی ہارے recognition میں بises جو with جو باہر سب سے سب سے آمل پھنی بНе موسیقا اوکی جی ہمارے اندر ہر شعبے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے ہمیں اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے مزیراعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو آزاد کرتے ہوئے ترقی کا راستہ اپنانا ہے اور ملکی ترقی کے لیے ہمیں سائنس اور ٹکنالوجی میں مزید ترقی کرنے کی ضرورت ہے مزیراعظم عمران خان کے جانب سے افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کہا گیا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل تعلیم کی ترقی پر خرچ کیے جائیں مزیراعظم عمران خان نے ہریپور میں پاک آسٹریا فیکوی شول انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا اور افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران مزیراعظم نے کہا کہ پاک آسٹریا انسٹیٹیوٹ سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم کا مثالی ادارہ ثابت ہوگا